بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ عمران کے ورس نمبر ون سکسٹی نائن سے لے کر ورس نمبر ون سیونٹی ون تک ایک بہت امپورٹن ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا پیغام پسند آئے تو ہمارے اس میسج کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنے آج کسی یونیک سی ٹاپک کی جانے پڑتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن اگر آج ہم مسلم ورلڈ کی سٹڈی کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اس ورلڈ میں تقریباً اپروکسیمیٹلی ففٹی سیون کے راؤنڈ آباؤڈ اسلامک کنٹریز ہیں آپ دیکھ لیں اس کے باوجود جتنی بھی انٹرنیشنل میٹنگز ہوتی ہیں جتنی بھی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر مسلمز کو اتنی اکثریت کے باوجود کوئی خاطر خواہ امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہم اپنے فیصلے کرنے میں خودمختار نہیں ہیں ہم اپنی پولیسیز بنانے میں خودمختار نہیں ہیں نیز ہم ہر معاملے میں خودمختار نہیں ہیں ہم ہر معاملے میں ان کی یس کے منتظر ہیں اس کے علاوہ آپ موسٹ آف دا اسلامک کنٹریز میں دیکھ لیں کتنی ہی اسلامک کنٹریز ایسی ہیں جدر ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائی جا رہے ہیں جدر بچارے نہتے مسلمانوں کے خون بہائی جا رہے ہیں وہ بھی بلا وجہ آپ دیکھ لیں کشمیر میں دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کے سلوک کیا جا رہا ہے ان کا خون بہائی جا رہا ہے وہ بھی بغیر کسی وجہ کے اس کے علاوہ آپ سیریا میں دیکھ لیں برما میں دیکھ لیں اس کے علاوہ پیلسٹائن میں دیکھ لیں جیروشلم کے حالات کو دیکھ لیں کہ اس طرح مسلمانوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیے جا رہے ہیں پھر افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر اس کے علاوہ ایوری ہیئر آپ دیکھتے ہیں کہ بلاس فیمی کبھی کوئی نہ کوئی ارتکاب کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی کنٹری بکواس کرتی ہے حضور علیہ السلام کی شان میں تو کبھی کسی کنٹری سے کوئی ملون آجاتا ہے تو کبھی کوئی شخص آکے حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی بکواس کر دیتا ہے ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دیتا ہے ایچ ایوری جیئر اب آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں کومن ہوتی جا رہی ہیں اور مسلم کا خون بھی جو ہے وہ اس وقت پانی سے بھی سستہ ہو گیا ہے آپ دیکھ لیں اگر کسی ایورپین کنٹری میں کسی کرسچن یا جیوش کنٹری میں اگر کوئی کتہ بھی مار جاتا ہے تو آپ دیکھیں سی این این کو دیکھ لیں بی بی سی کو دیکھ لیں یہ تو مہینہ مہینہ چالیس چالیس دن ریپورٹنگ کرنا ہی نہیں چھوڑتے اس کا ہی ماتم مناتے رہتے ہیں اگر کوئی کتہ بھی مار جائے لیکن یہ اتنی بڑی اسلامیک ورلڈ میں مسلمانوں کے خون بھائے جا رہے ہیں ادھر جو پیس کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں جو عالمی امن کے بڑے بڑے ادھارے ہیں اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن اس کے علاوہ عالمی عدالتیں یہ ساری سپیکٹیٹرز یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں پر یہ ظلم و ستم کو خاموشی سے دیکھتے جا رہے ہیں اور یہ کوئی ورڈ تک کہنا نہیں پسند کرتے ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم پر یہ سب کیوں ہو رہا ہے آخر وجہ کیا ہے اس کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث نے چودہ سو سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ سنو جب مسلم کے دل میں مال کی محبت بہت حد تک بڑھ جائے گی اور جب موت کا ڈر ان کی دل میں پیدا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ تمام نن مسلم نیشنز کو نن مسلم اقوام کو اقوام کی دلوں سے ہماری مسلمز جو مسلمز برادرز ہیں ان کا جو ایک خوف ہے وہ تمام نن مسلمز کے دل سے نکل جائے گا اور مسلمز کی جو حیثیت ہے وہ سیلاب کے اوپر صرف جاگ کی طرح رہ جائے گی اب آپ امیجن کر سکتے ہیں آج ہم مال کی محبت میں کس قدر آگے نکل چکے ہیں ہم بیلڈنگز بنانے میں کمپٹیشن کر رہے ہیں ہم کارز لینے میں کمپٹیشن کر رہے ہیں ہم لکشیری پیلیسز بنانے میں کمپٹیشن کر رہے ہیں دیکھیں نا یونائٹڈ ارب ایماریٹس میں بیلڈنگز میں کمپٹیشن ہو رہے ہیں اور بھی ارب ورلڈز دیکھ لیں آپ کس قدر بڑی بڑی امارات بنانے میں کمپٹیشنز ہو رہے ہیں حضور نے فرمایا تھا نا جس وقت مال کی محبت اور موت کا ڈر امت کی دل میں آ جائے گا اس وقت اللہ غیر مسلم اقوام کی دلوں سے ان کا خوف نکال دے گا وہ بہادری محسوس کرنے لگ جائیں گے آپ آج دیکھ لیں کونسی ایسی اقوام ہے جو ہم سے ڈرتی ہے کوئی ایسی قوم ہے جو ہم سے ڈرتی ہے کرسچنز بھی ہمارے اوپر شیر بنے ہوئے ہیں ہندو بھی شیر بنے ہیں جیوز بھی شیر بنے ہوئے ہیں ہمارے اوپر لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ایٹومک پاورز بھی ہیں آپ پاکستان کی سٹیڈی کر لیں ایٹومک پاور لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے ڈرتے نہیں ہیں ہمارے دلوں میں موت کا خوف آ گیا ہے ہمارے دین پر یقا یق حملے کیے جا رہے ہیں ہمارے دین پر ہمارے مسلم بھائیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں لیکن ہم آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہم جہاد کے لیے تیار نہیں کیونکہ ہمیں بتا ہے کہ اگر ہم جہاد میں جائیں گے ادھر ہماری منی انویسٹ ہو جائے گی ادھر ہماری جان کو خطرہ ہو جائے گا کہیں ادھر ہم مر نہ جائیں ادھر ہم شہید نہ ہو جائیں یہ خوف ہے نا ہمیں اس وقت ہمارے اوپر جس طرح نماز فرض ہے اس سے کئی زیادہ ہمارے اوپر جہاد فرض ہے لیکن 57 اسلامک کنٹریز نے کوئی بھی قوم کوئی بھی ملک جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں جہاد کا کنسپٹ ہمارے دلوں سے نکالا جا رہا ہے تو اس طرح کے لوگوں کے ذہنوں میں خوف آگے ہیں موت کے حوالے سے کہ کہیں ہم شہید نہ کر دیے جائیں کہیں مار نہ دیے جائیں تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 169 سے 171 وارس سورہ علی بران کی ان میں مسلم کا کونفیڈنس بیلڈ کیا ہے کہ تم فکر نہ کرو اگر تم شہید کر دیے جاؤگے تو یاد رکھو شہید مردہ نہیں ہے بلکہ شہید تو زندہ ہیں وہ تو تمام لیکشوریس آگے جا کر انجوائے کر رہے ہیں انہیں تو کھانے پینے بھی دیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں اسی حوالے سے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو تمہارے اوہد کے شہید بھائی ہیں نا ان کی ارواح کو ان کی سولز کو اللہ تعالیٰ نے گرین برڈز کی شکل دے دی ہے اب وہ برڈز کی شیپ میں جنت کی تمام نعمتیں کو انجوائے کرتے ہیں جنت کی تمام نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں وہاں کی نہروں سے پانی پیتے ہیں وہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپ او فروٹس کو بھی وہ انجوائے کرتے ہیں اور ایون کہ وہاں پر وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ان کی رہائش گائے ہیں وہ سونے کی بنی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہیں تو لیڈیز این جنٹلمن ام اب ذرا امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا کونفیڈنس بڑھا رہے ہیں کہ تم میری راہ میں جان دیتے ہوئے گھبراؤ مات خوف نہ محسوس کرو اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جو شہید ہے اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ جو ایک عام شخص جو فوت ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو میڈیکل سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ کچھ دن بعد اس کی جو بوڈی ہے وہ گلنا سرنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ مٹی سے مل جاتا ہے اس کی بوڈی بٹی میں مل جاتی ہے لیکن 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 کچھ ایسی خاص پیشل پرسنیلٹیز ہیں جن کے جسم بھی کبر میں سلامت رہتے ہیں زمین پر حرام کر دیا گیا ہے ان کے جسم کو کھانا ان میں شہید بھی سر فیرست ہیں اس کے علاوہ علماء حق اور آزان دینے والے موزنین بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہیں کہ ان کے بدن کو زمین نہیں کھا سکتی تو آپ یہاں پر دیکھتے جائیں کہ ان جو شہید لوگ ہیں ان کی ارواح بھی سلامت ان کی جسم بھی سلامت وہ تمام لگجوریس کو انجوائے کر رہے ہیں اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی بے شمار احادیث شہدہ کے حق میں بیان کی گئی ہیں حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا شہید جنت میں جانے کے بعد یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم دوبارہ زمین پر ہم کاش ہم دوبارہ زمین پر چلے جائیں اور اسی طرح ہم دس بار شہید کیے جائیں ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو قتل کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی سوائے اس کے جتنی ایک خراش کا تکبین ہوتا ہے اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں پھر مجھے زندگی دیں جائے پھر میں شہید کیا جاؤں سبحان اللہ اللہ اکبر اب آپ ذرا امیجن کریں کہ how beautiful is this blessing تو اب آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کہ ان احادیث کو ذہن میں رکھ کے آج ہم سب مل کر اپنے خوف کو کافیت تک ریلیو اس کو کم کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم وقت نکالیں آج ہمارے مسلم بھائی مشکل میں ہیں ان کے لیے ہم وقت نکالیں کوئی ہم ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر آواز کو بلند کر سکیں جہاد کے لیے تیار ہو سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمال سالح کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ بلدہ